اسلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ محمد حمد حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہائی ٹیک فارمنگ جدید کاشکاری کے یوٹیوب چینل اور فیسوک پیچ پر آپ کا خوش آمد آج ہم سٹرابری کے اندر ایک نیا عمل کر رہے تھے کہ جو رنر نکار رہی ہے سٹرابری اس کے بارے میں ہم ان کو اتار رہے ہیں کیوں اتار رہے ہیں اور کیوں کو سپریشن کر رہے ہیں آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں تو سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ رنر اصل میں ہوتے کیا ہیں سٹرابری کے اندر سٹرابری اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے نئے پودے خود با خود پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے اس طرح یہ ٹینیو لگالتی اپنے نیچے سے یہ نئی پودے نکالتی ہے اگر ہم اس کو زمین میں لگائیں گے تو ایک نیا پودہ بن جائے گا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس کو اتار رہے ہیں کیوں اتار رہے ہیں اس کا فنکشن کیا ہے پلانٹ کی گروہ کے اندر پیداوار کے اندر کیونکہ ہمیں پتا ہے گرین ہاؤس کے اندر ہمارا جو مقصد ہے سٹرابری لگانے کا ہمارا پیداوار حاصل کرنا ہمارا ایک مین مقصد ہے گرین ہاؤس کے اندر تو ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آگے آگے اس کی نسل بڑھائیں یا نئے پلانٹس پیدا کریں ہم نے آر ریڈی پہلے سے جو پلانٹس لگا لیے ہیں ہم نے ان سے پیداوار حاصل کرنی ہے اسی لیے سٹرابری لگا یہ ایک زندگی کے ایک عمل ہے کہ جس طرح وہ اپنے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ فروٹ جس طرح وہ فروٹ پیدا کرتی ہے اور فروٹ کے بعد اس کا اگلا عمل ہوتا ہے کہ اپنی جو نسل ہے اس کو آگے بڑھائے جائے اور اس لیے وہ اس کے جو رنرز ہے وہ نکالتی ہے تاکہ وہ خود پلانٹس سمجھتا ہے کہ وہ فروٹ کے بعد ختم ہو جائے گا اور آگے اس کی نسل نہیں چلے گی اس لیے وہ نئے پلانٹس پیدا کرنے شروع کر دیتا ہے تاکہ اگر میں ختم ہو جاؤں تو یہ میری جگہ یہ نئے پلانٹس چلتی ہے لیکن ہم گرین ہاؤس کے اندر ایک ہی پلانٹس سے چار سے پانچ مرتبہ پیداوار حاصل کرتے ہیں اس لیے جو رنرز ہوتے ہیں جو نکالتی ہیں نئے پلانٹس ہم اس کو رموو کر دیتے ہیں گرین ہاؤس میں ان کو رموو کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ بار بار دو سے تین مرتبہ وہی پلانٹس پیداوار حاصل کریں گے اگر ہم ان کو رموو نہیں کریں گے تو یہ جو پلانٹس ہے ہم نے لگایا ہوا گرین ہاؤس کے اندر یہ فلاورنگ نہیں کرے گا اور جو مزید فروٹ کی طرف اس کا دہان ہے جو فروٹ بنانا اس لیے تو اس کی طرف یہ نہیں آئے گا یہ رنر بنانا لگاتار رنر بناتا رہے گا اور جو ہمارا مقصد ہے گرین ہاؤس کا وہ اس طرح پورانی ہوگا تو ہم نے آنلی فروٹ حاصل کرنا ہے اس لیے جو رنرز ہیں ہم نے ان کو رموو کر دینا ہے تا کہ پلانٹس اور فلاورنگ کریں بس فلاورنگ طرف ہم نے انڈیوز کرنا ہے فلاورنگ کی طرف پلانٹس کو لے کر آنا ہے کیونکہ ہم نے ایک پیدا دو ان پلانٹس سے دو سے تین مرتبہ پیداوار لے چکے ہیں تو مزید بھی ہم پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن پلانٹس اپنے رنر بنا رہا ہے ہم نے اس لیے ان کو اتار دینا ہے اور تا کہ جو پلانٹس ہے دوبارہ اپنی فلاورنگ پیائے دوبارہ پھول نکالے اور ہم دو سے تین مرتبہ اور ان سے فروٹ حاصل کر سکیں تو اس لیے اور اگر آپ کا مقصد ہے کہ ہم ان سے پیداوار بھی حاصل کریں اور نئی نرسری بھی تیار کریں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب اسے دو سے چار سے پانچ مرتبہ پیداوار حاصل کر لیں تو اس کے بعد آپ نرسری تیار کر سکتے ہیں اس لیے اس کے لیے نرسری تیار کرنا کہ یہ طریقہ جو پلانٹ لگے ہوئے ہیں آپ نیچے ٹرے رکھ دیں یا ادھر ہی پلانٹس کو لگاتے جائیں تاکہ جتنے رنرز بنے گئے جو تیس سے چالیس جتنے آپ چاہیں ہی ہوتے ہیں رنرز بنا سکتا ہے ایک پلانٹ تو اگر آپ نے کیپٹل جنریٹ کرنا ہے آپ نے اور کمانا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے یہ فروٹ حاصل کر لی ہے آپ ان کے رنر کو نہیں اتارنا اور ان کو آگے ٹریز میں شفٹ کرتے جانا ہے اور اگلے سیزن کے لیے آپ اس طرح سے نرسری بھی تیار کر سکتے ہیں یہ ایک بزنس آپ کی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ پیداوار حاصل کرے اور جس طرح سیزن اس کے انڈ ہو آپ اس کی نرسری تیار کر کے سیل کر سکے اور اس طرح آپ پیداوار کے ساتھ ساتھ ادھر سے بھی آپ منافع حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا مقصد نرسری تیار کرنا نہیں ہے تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ جس طرح یہ پلانٹ سے رنرس نکالنا شروع کرے تو آپ ان کو جلدی سے اتار دیں تاکہ جو آپ نیوٹرنس پر وائیڈ کر رہے ہیں وہ اس کی فلاورنگ میں اس کے جو فروٹ سائز ہے فروٹ کلر ہے اس میں دار ادا کریں نہ کہ جو پلانٹ سے اپنے نیوٹرنس یہ رنرس میں بنانے میں ضائع کر دیں کیونکہ آپ کا مقصد یہ رنرس حاصل کرنا نہیں ہے اگر پیداوار ہے تو آپ جس طرح ہی رنرس بہا نکلیں آپ ان کو اتار دیں تو اور اگر آپ کا کوئی بھی question ہے اس بارے میں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پور سکتے ہیں اور آپ اس طرح رنرس کو اتار لیں دیکھیں جو کس طرح پلانٹس نے کتنے رنرس بنا لی ہیں اگر آپ اس کو جلدی اتار لیں تو اس کی فلاورنگ پلانٹس کی وہ جلدی ہوتا ہے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ہمارا فیس بک پیج ہے ہائی ٹیک فارمنگ جدید کا اشکاری اس کو وزٹ کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ کا کوئی بھی question ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھیں ہماری ٹیم اس کا برکور کوشش کرے گی جل سے جل آنسر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی